بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانا نیوز ایش ٹی میں خوش شام دید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولیٹن پر بولیٹن میں سب سے پہلے آپ کو دبائی سے آگاہ کر رہی ہیں متحدہ عرب مnąرح کی ریاست شارجہ میں بیالیس میں عالمی کتب میلے کا آغض ہوا شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اس خوبصورت عالمی کتاب میلے کا افتتہ کیا ریپورٹ کری ہیں شارجہ سے ہمارے نمائندے مہین سمدانی شارجہ ایک سو سیمٹر شارجہ میں بیالیس میں عالمی کتاب میلے کا آغاز ہو گیا اس کا افتتہ حکمران شارجہ عزت محب شیخ ڈاکٹر سلطان من محمد القاسم نے کیا اس عالمی کتاب میلے میں دو ہزار سے زیادہ پبیشر کے سٹال سجے گئے اور پندرہ لاکھ کتابوں کے ٹائٹل بھی رکھے گئے ہیں المعذب کی ان کوشش کو علاوہ فن و ثقافت کی ترویج کے لیے ستنہ سو سے زیادہ ثقافتی پروگرامز کا احتمام بھی کیا گیا ہے اس کتاب میلے میں دنیا بھر سے ایک سو آٹھ ممالک اپنے فن پاروں کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس کتاب میلے کی خصوصی تقریب ایک سو سنٹر شارجہ میں منقض ہوئی اور یہ کتاب میلہ یکم نومبر سے بارہ نومبر تک جاری رہے گا مہین سمدانی دی جنرل نیوز ایچڈی شارجہ رکھ کرتے ہیں جعفرہ بات کا بیورو چیف گلزار وفا کی رپورٹ کے مطابق وزیر قانون اور پارلیمانی امور حاجی امان اللہ خان کرنانی کی سیاسی اور سماجی اور قبائلی شخصیت میر احمد خان کرنانی کی کرنانی ہاؤس ڈیرہ علیہ یار آمد کرنانی برادری کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نے چھاور اور پھولوں کے ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا گیا میر امان اللہ خان کرنانی نے میر احمد خان کرنانی کی آیادت کی اس موقع پر کرنانی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی صبح وزیر قانون میر امان اللہ خان کرنانی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی ترقی میں تعلیم جلد کی ہے دیکھ کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ یہ آلہ تعلیم حاصل کرسے کہ معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں الیکشن کروانا شیڈیول جاری کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے نگران صوبائی حکومت امن و امان اور میں ان کی مدد کریں امام کی مسائل تعلیم صحت پینے کے ساتھ پانی کی پرامی اور دیگر امامی مسائل کا حل ہماری حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں مختلف شعبوں کا دورہ کیا 38 سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے پرو وائس چانسٹر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محناس خاکوانی کے ہمراہی یونیورسٹی کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور تیبی سہولیات سمیت دیگر اہم امور کا جائزہ لیا اپنے اس دورے کے دوران سینئر مینجمنٹ کورس کے افسران نشترس کے لیب بھی گئے اور بیسک لائف سپورٹ کے حوالے سے جاری ورکشاپ کا مشاہدہ کیا دیری ایسنا ڈیپارٹمنٹ آف میڈیکل ایڈوکیشن نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں پرو وائس چانسٹر پروفیسر ڈاکٹر محناس خاکوانی کی زیر صدارت ایک اجلاس کا انعقاد بھی کیا جس میں وفت کو نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں جاری تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں سمیت مختلف رکیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور اس موقع پر جذبہ خیر سگالی کے تحت وفت کے عراقین کو پرو وائس چانسٹر نشتر میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے سوینر بھی پیش کیے گئے عراقین نے نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپتال میں تیبی سہولیات کی پرامی ترکیاتی منصوبوں اور جاری تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے نشتر انتظامیہ کی مہمان نوازی پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہاری پور سے بیورسٹیم فقالت شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈی پیو ہاری پور نے جی ٹی روڈ تاجر اسوسییشن کے آمد اور وفت کے ہمراہ موبائل لاؤسٹ ایپ کی ٹیسٹنگ لانچ کر دی موبائل لاؤسٹ ایپ کی مدد سے کریمنل ایکٹیوٹی اور گمشدہ موبائل فون کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوگی ڈی پیو ہاری پور محمد عمر خان نے جی ٹی روڈ تاجر اسوسییشن کے وفت کے ہمراہ موبائل لاؤسٹ ایپ کی ٹیسٹنگ لانچ کی زلہ بھر میں موبائل فونز سیلرز دکاندار ہر قسم کے موبائل کے خرید و فروخت ایپ کے ذریعے کر سکیں گے موبائل لاؤسٹ ایپ کی مدد سے کریمنل ایکٹیوٹی اور گمشدہ موبائل کو ٹریس کرنے میں آسانی ہوگی نوال آخر سے آپ کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں اسرار حسین شاہ کی ریپورٹ کے مطابق ڈاکو نے ڈکیتی میں مضاحمت پر دکاندار کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا زخمی کو مختوش حالت میں رولل ہیل سینٹر نمال آہور ریفر کر دیا گیا جبکہ ڈاکو موقع سے پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ چک نمبر تین سو انتالیس ٹیم بے کجلہ کے رہائشی زاہد والمقصود احمد نے اڈا نمال آہور پر مچھی ٹافی سویٹ ہول سیل کی دکان بنا رکھی ہے جہاں پر وہ حسب معمول موجود تھا اس دوران موٹر سائیکل سوار آتشی اسلحہ سے مسلحہ دو نامعلوم ڈاکو آ گئے اور لوٹ مار کرنے کی کوشش کی تو زاہد نے مضاحمت شروع کر دی جس پر ڈاکو نے اس پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا اور ڈاکو بکر لوٹ مار کیے موقع سے فرار ہو گئے شدید زخمی کو فوری طور پر رولر ہیڈ سینٹر نمال آہور منتقل کیا گیا جہاں سے ابتدائی طبیم داد کی فراہمی کے بعد اسے تشویشناک حالت میں الائٹ ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا ہے تھانہ نمال آہور پولیس مصروف ایک کاروائی ہے رکھ کرتے ہیں ملتان کا جنسی تشدد کا شکار خواتین کو مدد پرام کرنے کے لیے صوبہ پنجاب میں اپنے نویت کے پہلے انٹی ریپ ٹرائز سیل کے قیام کی تیاریاں مکامل کر لی گئی ہیں یہ سیل حکومت پنجاب اور یونائٹی نیشن ویمن کے اشتراک سے نشتر ہسپتال کے گائنی آؤٹڈور میں قائم کیا جائے گا انٹی ریپ ٹرائز سیل جنسی زادتی کا شکار خواتین کے مڈیکل شواہد محفوظ کرنے کے لیے کام کرے گا اس سلسلے میں اڈیشنل چیپ سیکریٹی ساؤھ پنجاب کیپٹن ریٹ آئیٹ ساکیب زفرنے نشتر ہسپتال کے گائنی آؤٹڈور کا دورہ کیا اور بعد از اپنے آفیس میں ایک اجلاحات کی صدارت بھی کی سیکریٹی ویمن ڈیویمنٹ ڈیپارٹمنٹ پنجاب سمیرہ سامت سیکریٹی سپیشلائز ہیلتھ کیر آفزل نانسل خان سیکریٹی سروسز انجینئر امجد شویب خان ترین ڈیپٹی کمیشنر رانہ نزوان قدیر وائس ٹانسٹر نشتر مڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانہ الطاف ایم ایس ڈاکٹر امجد راو مینجر انصداد تشدد برائی خواتین منیزب بٹ یو این ویمن کی نیشنل کوارڈینیٹر محترم نادی اور پنجاب کوارڈینیٹر صدرہ ہمائیوں کے علاوہ سینئر پولیس افسران نے اجلاس میں شرکت کی ایڈیشنل چیف سیکریٹی ساؤک پنجاب نے اجلاس سے اپنے خطاب میں جنوبی پنجاب میں انٹی ریپ ٹرائسز سیل کے قیام کو انتہائی احسان اقتام قرار دیا اور کہا کہ انٹی ریپ ٹرائسز سیل جنسی تشدد کا شکار خواتین کے لیے انصاف کے حصول کا باعث بنے گا سیکریٹی ویمن ڈیولپمنٹ پنجاب سمیرہ سمد نے کہا کہ زیادتی کا شکار خاتون کو قانونی معاملت اور علاج مالجی کی سہولیت بھی فرام کی جائیں گی انہوں نے بتایا کہ انٹی ریپ ٹرائسز سیل میں انصطاد ترشدد مرکز برائی خواتین کا ڈسک بھی قائم کیا جائے گا یونائٹڈ نیشن ویمن کی نیشنل کارڈینیٹر برائی پاکستان نادیا نے بتایا کہ سیل میں تائی نادی کے لیے نشتر اسپطال کو دو ویمن میڈیکل آفیسر کے خدمات فرام کر دی گئی ہیں ملتان سے بریکنگ نیوز شامل کر رہی ہیں اس کے منسون سے قابل واسا کی نئی مشنلی سسٹم میں آ جائے گی پرانی سیوریج لائنوں کو مرحلہ بار تبدیل کیا جا رہا ہے چونگی نمبر نو کے ڈسپوزر سٹیشن کو محلیات یا روگی روکنے کے لیے اپگریٹ کیا جا رہا ہے نواب پر روڈ کی سیوریج لائن مکمل کر کے روڈ کو بھی جلد مکمل کیا جائے اس موقع پر ایم ڈی واسا چودری دارش نے کہا کہ بیلوں کی ریکاوری بہتر کر کے باسا اپنے خراجات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کمرشل اور نون کمرشل امارات اور کالونیوں سے ریکاوری کے لیے جامع پلان تشکیل دیا گیا ہے ملتان میں ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ڈٹائر رزوان قدیر کا تحصیل آفیس میں ریونیو امام خدمت کا شہری کا انعقاد ڈیپٹی کمیشنر نے ریونیو اے متعلق شہریوں کی شکایات کا مواقع پر ازالہ کیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو نومان اف سینور ایسسٹن کمیشنر سیٹی سمل مشتاق بھی موجود تھے رزوان قدیر نے قبضے کی شکایات پر دو بزرگوں کو فورے ریلیف فرام کیا اور کہا کہ ریونیو امام خدمت کا شہری کا مقصد تیزدر انصاف کی فرامی ہے ریونیو افسران کو ایک چھت تلے امام خدمت کے لیے بٹھایا گیا ہے فرد ملکیت ریکارڈ درستگی سمیت تمام ریونیو سروسز فرام کی جا رہی ہیں ملتان میں نشتر مارکل کالج کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر راشد کمر راہو نے نشتر ہسپتال میں اہم اشلاس کی صدارت کی جس میں پروفیسر ڈاکٹر آزم پروفیسر ڈاکٹر اسخش جاوید ای ایم ایس ایم این آر ڈاکٹر شاہ زمان اور دیگر حملے نے شرکت کی اجلاس کے دوران پرنسپل نشتر مارکل کالج نے ریڈیولوجی لیب انجیوگرافی ایریا وارڈ نمبر سترہ بیس چار چھبیس اور فیزیو ایتروپی ڈپارٹمنٹ میں جاری ترکیاتی کاموں کے باہر میں پریفنگ لی اور ایک وارڈ میں مریضوں کو پہنچنے والی تکالیف پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی کام کرنے سے مریض اور ان کے لوہاہکین کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اجلاس کے اختتام پر پرنسپل نشتر مارکل کالج پروفیسر ڈاکٹر راشد کمر راو نے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک سین اور ایس ٹیو کو اگلے اجلاس میں بلوانے کے حوالے سے بھی ہدایات چاری کی ہیں پریس کلپ جمال پور کا ہنگام اجلاس زیر صدارت پریس کلپ جمال پور سید خزر عباس کے اعلانی مناقض ہوا اجلاس میں سرپرستیالہ پریس کلپ جمال پور وسیم خان غازی خنانہ کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر کی پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے سید خزر عباس کے اعلانی نے کہا کہ صحافیوں کو سچ بولنے کی سزا دی جا رہی ہے سرپرست پریس کلپ جمال پور وسیم خان غازی خنانہ بے گناہ ہیں ہم ڈی پیو بہاول پور سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کو خارج کیا جائے پریس کلپ جمال پور کے تمام ممبران وسیم خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جلد ہی پریس لپ حاصل پور میں پریس کانفرنس کریں گے اور اس معاملے کے مطالق حقائق بتائیں گے کہ کیوں ہی ایف آئی آر درج کی گئی انہوں نے مزید کہا صحافیوں کو ہر دور میں ظلم اور جبر کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف پرام کیا جائے کہہ روڑ بکہ سے ملک شبیر کے مطابق ٹی ایش کیو ہسپتال میں سماجی شخصیات کی جہانب سے عطیہ کیا جانے والے ساٹھ لاکھ مالیت کے ڈائلیسز یونٹ کا افتتاہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر لودھان عبدالروف مہر نے ڈائلیسز یونٹ کا افتتاہ کیا تفصیلات کے مطابق اے روڑ پکہ ٹی ایش کیو ہسپتال میں ڈائلیسز سینٹر کا افتتاہ کر دیا گیا ڈیپٹی کمیشنر عبدالروف مہر کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی غلام حسین بلوچ ردیگر سماجی شخصیات کے تعاون سے ڈائلیسز سینٹر مکمل ہو پایا ہے پہلے مریضوں کو لودھان بہاول پر جانا پڑتا تھا اب ان کے اپنے شہر میں گردے بوش کیے جائیں گے ڈائلیسز سینٹر کی قیام سے علاقہ اس سطح پر مریضوں کو علاج مالجی کی سہولت میں اثر ہوگی ڈائلیسز یونٹ میں ساٹھ لاکھ مالیت کی چار ڈائلیسز مشکی نے لگائی گئی ہیں روزانہ دو شفٹوں میں آٹھ مریضوں کے ڈائلیسز کیا جائیں گے ٹی ایچ کے اسپطال جو کہ ساٹھ بیٹس پر مشتمل تھا اب اسی بیٹس کا کر دیا گیا ہے اگلے مرحلے میں امجنسی سمیت دیگر سہولیات کی پرامی کے لیے اکدامات کیا جائیں گے نمہ لاہور سے اسرار حسین شاہ کے رپورٹ کے مطابق سابق ایمینے پاکستان مسلم لیگ نونل چار ڈی خال جعبید وڑائش کی رانہ زیاء اللہ کی رہائشگار نمہ لاہور آمد ہوئی تفصیلات کے مطابق رہنمہ پاکستان مسلم لیگ نماز کرو پر سابق ایمینے چار ڈی خال جعبید وڑائش ان کے صاحبزادیں چار ڈی اقبالی وڑائش امیدوار ایم پی علاقہ نمہ لاہور کے دوران نمہ لاہور کی ممتاز سماجی شخصیت رانہ زیاء اللہ کی رہائشگار پر آئی ان کی آمد پر رانہ ریاض احمد بن زیاء رانہ عثمان رانہ زیاء میان فرحان ڈاکٹر عبدالقیوم میعباس اتراہی چودری عباس ایڈوکیٹ رانہ سیف رانہ دلشاد میعہ شمشاد الحق میعہ عمران اور دیگر رہنمہ انہیں ان کا استقبال کیا انہوں نے شرکہ سے علاقے کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا آخر میں رانہ زیاء اللہ نے مہمانوں کے عزاز میں پرتکلوف اشائیہ دیا شجابات سے ملک محمد اسکر تھہیم کے مطابق شجابات سرکل کے تینوں تھانوں کی منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانہ صدر اور تھانہ سیٹی کے منشاعت فروشوں کے خلاف نمائیاں کاروائیاں کی جاری ہیں تھانہ سیٹی اور تھانہ صدر میں منشاعت اور اسلحے کے الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے تنظیم تحافظ حقوق شہریان کے جنرل سیکریٹی میمبر پاکستان گروپ آف جنرلیس جمران نتاری کا ایسے چھو تھانہ سیٹی ظاہر گل اور ایسے چھو تھانہ صدر اسلم مسیح کو منشاعت فروشوں اور جاری ہیں پیش آفرات کے خلاف کاروائیاں کرنے پر خراج تحسین پیش کیا تفصیلات کے مطابق تھانہ سیٹی پولیس نے مخبر کے اطلاع پر کاروائی کرتے گئے اندرون رشید شاہ گیٹ کی رہائشی سلیم رفیق قریشی کو کابو کر لیا ملزم کے پاس سے پانچ سو چالیس کرام ہیروین برامر کی تھانہ سیٹی میں مقدمہ درش ملزم پابندے سلاصل تھانہ صدر پولیس نے مخبر کے اطلاع پر بنگالہ موڑ سے منشاعت فروش کابو کر لیا تیرہ سو چالیس کرام چرس برامر تھانہ صدر نے منشاعت فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے مخبر کے اطلاع پر جلال پر خاکی کے رہائشی سید زفر عباس زوار حسین کو شوکت موڑ سے کابو کر لیا ملزم سے تیرہ سو چالیس کرام چرس برامر تھانہ صدر میں مقدمہ درش ملزم پابندے سلاصل کر دیا تھانہ صدر پولیس نے دوسری کاروائی کرتے ہوئے مخبر کے اطلاع پر کچھا پکا سے تلکوٹ سکول کے قریب کے رہائشی مظر حسین زفر حسین بھٹی کے پاس موجود کے ان سے بیس لٹر شراب برامر ملزم پابندے سلاصل کر دیا تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درش کر کے تھانہ صدر پولیس نے تیسری کاروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والا شخص کابو کر لیا تھانہ صدر پولیس نے عدیل غلام حسین رونگہ کو مشکوک جان کر تلاشی لی تو تیس پور پسٹل برامت ہوا تھانہ صدر میں مقدمہ درش کر لیا ملزم پابندے سلاصل تھانہ سٹی اور تھانہ صدر پولیس نے الگ الگ مقدمہ درش کر کے ملزمان کو پابندے سلاصل کر دیا گیا حاصل پور سے شاہ جہاں کے رپورٹ کے مطابق حاصل پور تھانہ سٹی کی حدود میں زیادتی کیس کا معاملہ حاصل پور چک نمبر 65 پتہ میں 45 سالہ چودری ناصر نامی شخص پر آٹھویں جماعت کی طالبہ سے زیادتی کی کوشش کا الزام متاثرین نے میڈیا نمائدگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رانی نامی خاتون ہمیں زبردستی چودری ناصر کے کمرے میں لے گئی ون فائف کال پر پولیس موقع پر پہنچ گئی لیکن ہمارے ملزم کو اس کی ذاتی گاری میں پروٹوکل کے ساتھ پولیس ٹیشن لائے گیا متاثرین نے مزید کہا کہ ہمارا ملزم اپنی ساتھ ہی نانی نامی خاتون کے ساتھ ابھی بھی تھانے سے باہر گھوم رہا ہے لیکن ہمیں انصاف پراہم نہیں کیا جا رہا ہمارا مطالبہ ہے ڈی پیو بہاولپور اور دیگر عالی افسران فوری نوٹس لے کر انصاف پراہم کریں اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے